تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہاں آؤں اور یہ موجود ہوں اور میں ان سے ملے بغیر چلی جاؤں تو یہ میرے لئے ایک سورس آف سٹریندھ ہے سپیرچولی بھی مارلی بھی پولٹیکلی بھی تو آئیڈیالوجیکلی بھی کیونکہ میں ان کی فالور ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر جو آج برائیاں عوام کے سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہی ہیں ان سب کو بہت پہلے ڈاکس صاحب نے میڈیا کے اندر وہ تمام انڈیویجولی ایک ایک گیپ جو ہے انسیچوشنل اس کو ایڈنٹیفائی کر کے ایکسپوز کر دیا ہوا ہے اور آج چونکہ ہلکی پھلکی انداز میں گپ شپ ہوئی ان کی صحت کے حوالے سے پوچھا میں نے کیونکہ میڈیکل چیک اپ تھے ان کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس وقت ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کو ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور خاص طور پر سانیہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے چونکہ وہ ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کے جو متاثرین ہیں مجودہ شریف خاندان کے یہ شریف سلطنت جو کہیں گے یا مغلے زل سبحانی اور مغلے آزم کے وہ وکٹمز جتنے ہیں وہ سانیہ مارڈل ٹاؤن کے ہوں یا پاکستان کا عام شہری ہو وہ بڑی حسرت بڑی نظروں سے ڈاک صاحب کا منتظر ہے اور وہ اس کیس کو منت کی انجام تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی الیکشن ہے اور وہ ایک الیکشن کا جو الیکٹورل پروسس اس کیر ٹیکر گورنمنٹ کے جو آنے والی ہے اس کے حد و حال جو ڈیفائن ہو رہے ہیں اس میں ڈاک صاحب کی رہنمائی بڑی ضروری ہے اور اس سسٹم کو گلے سڑے سسٹم کو نجات دلانے کے لیے اور ریفارم لانے کے لیے یا ریویمپ کرنے کے لیے ڈاک صاحب کے پاس جو فارمولہ سٹریٹیجی اور اوورال رہنمائی اویلیبل ہے وہ میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو مل بیٹھ کے الیکشن کے بعد جو ہم نے واویلا مچانا ہوتا ہے الیکشن کے بعد ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ یہاں یہ غلط ہو گیا یہاں یہ غلط ہو گیا تو الیکشن سے پہلے کچھ اس الیکشن کے حوالے سے جو ریفارمز ہیں ان پہ ہمیں کوئی مل بیٹھ کے کنسلٹیشن کرنی چاہیے اور وہ جو گیپس جن کے ہم نے وکٹم بننا کل کو ان گیپس کو وقت سے پہلے فل کیا جائے اور میں وہ اس حوالے سے ڈاک صاحب سے گزارش کیا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ آرڈی اسی مہینے واپس پاکستان تشریف لارے ہیں اور قوم کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے جو ان کی جدو جہد پہلے سے جاری ہے اس کو فردر وہ سٹینٹھن کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف اور ڈاک صاحب کی جو کاز ہے وہ مشترک ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامن کاز کامن ایشوز اور کامن انٹرسٹ میں ہمیں پاکستان کے لیے مل کے کام کرنا ہے اور عام جو پاکستانی ہے اس کے رائٹس کی جدو جہد کرنی ہے اور ان کی لیڈرشپ میں پاکستان کو جس فکر کی ضرورت ہے اس معاشرے کی ناہمواریوں کو اور جو ہمارے معاشرتی چیلنجز ہیں ان کو اورکم کرنے کے لیے ان کی ذات جو ہے وہ بیانڈ اینی پولیٹیکل ڈویئن ایک امبریل ہے فر ایوری بڑی لیونگ ان پاکستان سورس آف انسپیریشن ہے سورس آف سٹریند ہے اور پاکستان کے اس سسٹم کے اندر جو وائرس گھوسا ہوا ہے اس کے لیے ان سے بہتر جو ہے ویکسینیشن اور کسی کے پاس نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر ہیں اور میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو یہ سپیرچول ڈاکٹر ہیں تو روحانی علاج جو ہوتا ہے وہ جسمانی علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہی الٹی میٹ علاج ہوتا ہے شکریہ